السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ بحولہی ودنہ بطولہی ما انیحے کل غلیمت وصول وکاشف کل عظیمت وزل استعینہ قاہران قادران وتوکل علیہ کافی ناصرہ واشہدو ان لا الہ الا ہوا الہ واحدا احدا اللذی لم یتخذ فی عزد اللہ علیہ صاحبتنا ولا بلدا واشہدو ان محمد العبد المصطفیٰ ورسولہ المجتبہ ارسلہ لینفاظ عمرہی وبعثہ لینہائے عزرہی وتغدیم نظرہی صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت اللذینہم موزع سر رہی وعبت علمہی ولجو عمرہی لہم خوصائص حق ملایا وفیہم المسیت والمراثہ ورسیکم عباد اللہ ونصیب تقواللہ موضوع گفتگو ہے نفس انسانی جو پہلے میں نے ارد کیا کہ قرآن اللہ تعالی نے گیارہ اس پر کھانے کے بعد پھر نفس انسان کی قسم کھائی ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان کے نفس کی کتری اہمیت ہے اور انسان کے نفس کو بنیادی ہے اس کے تحاصل ہے یہی نفس اگر بگڑ جائے تو انسان جانور سے بتر ہو جاتا ہے اور اسی نفس کو انسان سوار لے تسکیہ کر لے تو انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے فرشتوں سے بتر ہو جاتا ہے اور انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں اس کی خلقات میں ایک بودھ ماتی اور حیوانی اور ناسوتی اور جثوانی ہے اس لحاظ سے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے انسان خیوان ہے بتمام معنی وہی خواہشات ہیں وہی ضروریات ہیں بھوک لگتی اس کو بھی بھوک ہمیں بھی لگتی ہے پیاس اسے بھی لگتی پیاس ہمیں بھی لگتی ہے شہوانی خواہشات اس کے بھی ہیں شہوانی خواہشات ہمارے بھی ہیں اس کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی جگہ اور جہاں وہ رہے ہمیری مکان کی ضرورت ہے تو اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے لیکن جو فرق جو چیز جو فرق بتاتی ہے جو چیز اس کی وجہ سے فرق قائم ہوتا ہے اور امتیاز قائم ہوتا ہے وہ ہے بورد معنوی وہ ہے بورد معنوی یعنی معنوی جنبا معنوی دائمیشن جو ہے اس سے انسان میں اور جانب میں فرق ہوتا ہے بورد معنوی بھی کہتے ہیں اس کو بورد مرکوتی بھی کہتے ہیں اس کو بورد روحانی بھی اس کو کہتے ہیں فلسفے میں اس کو جسم اور روح کہا جاتا ہے اس کو جسم اور روح کہا جاتا ہے عقل بھی کہا جاتا ہے اس کو وجدان بھی کہا جاتا ہے اس کو قلب بھی کہا جاتا ہے اس کو یہ ایک ہی معلوم میں تمام چیزیں استعمال ہوئی ہیں چاہے قلب ہو چاہے وجدان ہو چاہے روح ہو چاہے عقل ہو یہ تمام چیزیں فلسفہ نے ایک معنو میں استعمال کی ہیں لہٰذا اس کو کہتے ہیں بود معنوی ملائکہ میں صرف بود معنوی پائے جاتا ہے ملکوتی بود اور بود معنوی پائے جاتا ہے اور ہیوانات میں صرف بود معنوی پائے جاتا ہے جانوروں میں صرف بود معنوی اور ہیوانی ہے انسان کی ترقی کا رات اسی بود معنوی میں اسی بود معنوی میں انسان کی ترقی کا راز ہے اور اسی وجہ سے انسان جو ہے اس کو فرشتوں سے برطری حاصل ہو جاتی ہے تکامل کا راز اسی ترقیب میں ہے انسان کی کہ بود جسمانی بھی ہے بود روحانی بھی ہے بود حیوانی بھی ہے اور بود معنوی بھی ہے بود یعنی ڈائیمیشنز کو کہنا چاہیے ترقیب اس کو کہنا چاہیے یہ چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے یہ ہے بود اس کو بود کہتے ہیں تو اس کا مطلب انسان میں حیوانیت بھی ہے اور ملکوتیت بھی ہے انسان میں مادیت بھی ہے اور معنویت بھی ہے انسان میں جسمانیت بھی ہے اور روحانیت بھی ہے انہی دونوں سے مل کر انسان بنا ہے حیوانوں میں ایک جمبہ ہے ملائکہ میں ایک جمبہ ہے لیکن انسانوں میں مسجد ہے دونوں چیزوں کو ملا کر ترکیب دیگی ہیں بہت حیوانی بھی بہت ملکوتی بھی اگر بہت حیوانی غالب آجاتا ہے تو انسان جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے اگر بہت ملکوتی اور روحانی غالب آجاتا ہے تو انسان ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے نہ جانور میں کوئی ترقی ہے نہ ملائکہ میں کوئی ترقی ہے عجیب چیز ہے توجہ چاہوں ماشاءاللہ پڑا علی کا مجموع میرے سامنے رہتا ہے کیونکہ نہ ملائکہ میں کوئی ترقی ہے نہ ان کے مرتبے میں کوئی اضافہ ہوگا جبریل کا جو مرتبہ شروع سے تھا وہی مرتبہ آج بھی ہے میکائے کا جو مرتبہ شروع سے تھا وہی مرتبہ آج بھی ہے استعفیل کا جو مرتبہ شروع سے تھا وہی مرتبہ آج بھی ہے یہی سورج جانوروں کی بھی ہے جس طرح سے چیٹیاں پہلے اپنا گھر بناتی تھی آج بھی ویسے ہی گھر بناتی ہے زردہ برابر میں اس سے فرد نہیں ہوا ہے زردہ برابر میں اس سے ترقی نہیں ہوئی ہے شہد کی مکھی بہترین چھتا بناتی ہے مگر آج سے لاکھوں سال پہلے جیسا بناتی تھی ویسے ہی آج بھی بناتی ہے بیا بہترین اپنا گھر بناتا ہے مگر جو آج سے لاکھوں سال پہلے بناتا تھا بیسے ہی آج بھی بناتا ہے لیکن یہ صرف انسان ہے جس نے ترقی کی یہ صرف انسان ہے جس کو بلندی ملی ہے یہ صرف انسان ہے جو آگے بڑا ہے چوٹی جس طرح پہلے عمل کرتی تھی بیسے آج بھی کوئی فرق نہیں یہ ہوں کہ دو ٹکڑے دھنیے کے چار ٹکڑے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھیں لیکن انسان ترقی کرتا ہے کیونکہ اس میں دو جمبے پائے جاتے ہیں جمبے مادی بھی ہے اور جمبے روحانی بھی ہے جمبے مادی دو متضا چیزوں سے مل اللہ نے انسان ملا کے انسان کو بنایا ہے اسی لئے حضورِ سرورِ کائنات محمد بن صفی اللہ علیہ وسلم جب میرات کے اوپر تشریف لے گئے تو اس نے رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کا جسم آدھا آگ کا بناوا ہے اور آدھا برف کا بناوا ہے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخصیت کو دیکھا کہ جس کا جسم آدھا آگ کا ہے اور آدھا برف کا ہے نہ برف آگ پر اثر کر رہی ہے نہ آگ برف پر اثر کر رہی ہے یہی مثال انسان کی ہے بودھے حیوانی بھی ہے بودھے مانوی بھی ہے یہ دونوں چیزوں سے متعجاز چیزوں سے مل کر انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور یہی اس کی ترقی و تکامل کا راز ہے جب بودھ مانوی غالب آ جاتا ہے تو میں نے کہا انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے جب بودھ حیوانی غالب آتا ہے تو جانوروں سے افضل ہو جاتا ہے میں توجہ چاہوں گا صاحبہ نے علم کی کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ تعریف انسان کی یہی وہ انسان ہے کہ جس کو خل کر کے اللہ اپنے کو مبارک بات دے رہا ہے فَتَبَارَكَ الَّذِي اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اپنے کو مبارک بات دے رہا ہے اپنے کو مبارک بات دے رہا ہے اسی انسان کو خل کر کے اللہ اپنے کو مبارک بات دے رہا ہے تو سب سے زیادہ تعریف انسان کی ہے اور سب سے زیادہ مضمد بھی انسان ہی کی ہے ظلوم ہے جہول ہے جہود ہے اور دنیا کے جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب انسان کی قرآن مجید میں موجود ہیں اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تیکھیں تعریف بھی ہے اور برائی بھی ہے تعریف بھی ہر سے زیادہ برائی بھی ہر سے زیادہ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ انسان اگر روح کو ترقی دے اگر بودھ مانوی کو ترقی دے تو قعب و قوسین و ادنا کی منزلوں سے بڑھ جاتا ہے اور قدرت اعلان کر رہتی ہے کہ سمہ دنا فتد اللہ فکان قعب و قوسین و ادنا اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے یہاں کے دو کمانوں اس سے بھی کم کا فاصلہ کیا اللہ کو فاصلہ معلوم نہیں تھا میں تہجو چاہوں گا کیا ایکزیکٹ فاصلہ معلوم نہیں تھا دو کمانوں کا فاصلہ بتا دیتا ہے دھائی کمانوں کا فاصلہ بتاتا تین کمانوں کا فاصلہ بتاتا کیا فاصلہ معلوم نہیں تھا میں بہت توجہ چاہوں گا دو کمانوں یا اس سے بھی کم دو کمانوں یا اس سے بھی کم اگر صرف دو کمانوں کا فاصلہ بتانیہ ہوتا تو انسان کی ترقی کی حد موئین ہو جاتی میں توجہ چاہ رہا ہوں اگر صرف دو کمان کہا ہوتا تو بلندی کی حد موئین ہو جاتی ترقی کی حد موئین ہو جاتی اس سے بھی کم بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ترقی کی کوئی حد موئین نہیں ہے انسان کی بلندی کی کوئی حد موئین نہیں ہے اسی طرح پستی کی بھی کوئی حد نہیں ہے اولائکا کل نعام صاحبان علی موجود ہیں یہاں کے اوپر اولائکا کل نعام انسان جانور جیسا بن جاتا ہے خیوان جیسا بن جاتا ہے اب اگر یہی پر آئید خاموش ہو جاتی تو انسان کی تنزلی کی حد موئین ہو جاتی ترجہ رہے انسان کی پستی کی حد موئین ہو جاتی لیکن قدرت نے آگے جملہ کا بل ہم اول بلکہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے یہ نہیں بتایا کتنا پست یہ نہیں بتایا کتنا پست جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے حد نہیں بتائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ انسان کی ترقی کی کوئی حد موئین ہے نہ تنزلی کی کوئی حد موئین ہے ایک سلوات بھیجے اللہ وآلہ وسلم اور یہ مثال میں نے اس سے پہلے کبھی دی تھی یہاں پر پھرت کرنا چاہتا برسوں پہلے کبھی کہ آپ دیکھیں مثال ہے سادہ سی مثال ہے آسان سی مثال ہے آپ دیکھیں جتنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کچھ نہیں صحیح راستے پر چلتا ہے تو اتنی جلدی منزل تک پہنٹا ہے اور غلط راستے پر چلتا ہے تو اتنی زیادہ منزل سے دور ہو جاتا ہے فرق کیجئے کہ مجھے یہاں سے کاکوری جانا تھا پسال کے طور کے اوپر کوئی سواری نہیں تھی میں نے پیدر چلنا شروع کیا کاکوری بہت زیادہ دور نہیں تو پسکر سے پندرہ بیس کلومیٹر ہوگا بیس کلومیٹر ہے یہاں سے کاکوری میں نے جانا شروع کیا چلنا شروع کیا بیس کلومیٹر دور ہے راستہ بھٹک گیا دوسری طرف چلا گیا مخالف سمت میں چلا گیا تھوڑی ایک گھنٹے بعد میں نے پوچھا کہ یہاں سے کاکوری کتنا دور ہے تو نے کہا آپ تو غلط آگئے یہاں سے آپ تو پانچ کلومیٹر دور آگئے اس سے کاکوری سے پانچ کلومیٹر آپ دور آگئے غلط راستے پر آگئے پیدر چل رہے تھے ایک گھنٹہ راہ بھٹکے چار پانچ کلومیٹر منزل سے دور ہوئے سائکر سے سفر کر رہے تھے محلوہ راستہ بھول گئے اب جو راستہ بھٹکے ایک گھنٹے اسی ایک گھنٹے بعد پوچھا کہ بھائی مجھے کاکوری جانا تھا میں صحیح راستے پر آگئے صاحب آپ تو غلط آگئے آپ تو پانچ کلومیٹر دور آگئے پیدر چلے تھے راستہ بھٹکے پانچ کلومیٹر دور ہوئے سائکل پر چل رہے تھے راستہ بھٹکے پانچ کلومیٹر دور ہوگئے اور اگر کار سے جا رہے ہوں تو بچھو رہے کار سے جا رہے ہوں اور راستہ بھول گئے راستہ بھٹک گئے اب جو پوچھا کہ بھئی ایک گھنٹہ گزر گیا تو آ جانا چاہیے تک کاکوری ابھی تک نہیں آیا کہ آپ تو پچاس کلومیٹر دور آ گئے اور یہ فرق کیوں ہوا ایک گھنٹے کے سفر تھا ایک گھنٹے کے لیے راستہ بھٹکے تھے پیدل چلے پانچ کلومیٹر منزل سے دور ہوئے سائیکل پر چلے پندرہ کلومیٹر منزل سے دور ہوئے ہوائی جہاز پر چلے گاڑی پر چلے پچاس کلومیٹر منزل سے دور ہوئے اور اگر ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہیں اور ہوائی جہاز آسا بھٹک جائے ایک گھنٹے بعد پہ جارہ ہزار کلومیٹر منزل سے دور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اتنہ ہی جب راستے سے بھٹکتا ہے تو اتنہ ہی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے یہی حالت جسان کی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو بہتری صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے جب ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو قابع قوسن عزنا کی منزلوں پر پہن جاتا ہے اور جب انہیں کیا غلط استعمال کرتا ہے تو منزل سے اتنا بھٹک جاتا ہے کہ جانور بھی اس سے بلند ہو جاتے ہیں یہ جانوروں سے پس ہو جاتا ہے سلوات بھیجے پر اللہ وہاں اور یہی حال آپ دنیا بے سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرم کون ہے بل ہم عزل کی مثال ہے یہ اسرائیل کیا ہے یہ بل ہم عزل کی مثال ہے نہتے فلسطینیوں کو قبل کیا جا رہا ہے نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے جو اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں جو بے وطن کیا جا چکا ہے جو اپنی زمین کے لئے لڑ رہے ہیں نہتے ہیں ان کے بگونیاں مرسائی جاتی ہیں یمن میں کیا ہو رہا ہے یہ سعودی عرب بھی بل ہم عزل کی مثال ہے جانور سے بھی پست جانور سے بھی گرا ہوا اسرائیل بل ہم عزل کی مثال ہے یہ ٹرم بل ہم عزل کی مثال ہے اور یہاں جو لوگ بے گناہ مسلمانوں کی لائنچی کر رہے ہیں وہ بھی بل ہم عزل کی مثال ہیں جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں جو بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں بہانے بہانے سے قتل ہو رہا ہے پہلے کاؤنٹر کے ذریعے سے حکومتیں قتل کیا کرتی تھی اب لائنچی کے ذریعے سے عوام قتل کر رہے ہیں عوام مار رہے ہیں اور اتنے جری ہیں کہ اس کا ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں اتنے ہمت والے ہیں کہ وہ ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں دیکھو ہم مار رہے ہیں دیکھ لو ویڈیو دیکھ لو ویڈیو دیکھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی ان کو معلوم ہے کہ ہم سوڑ دیے جائیں گے اس لیے وہ ریویڈیو بھی ڈال رہے ہیں حکومتوں سے درخواست ہیں ہماری اسٹھیٹس حکومتیں کانگریس کی حکومتوں میں بھی یہ واقع ہوئے ہیں امدیہ پردیش کی حکومت میں بھی واقع ہوئے ہیں لائنچین کے جہاں بی جی پی کی حکومتیں وہاں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں اور مختلف مقامات پر یہ واقعات ہوئے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ یہاں سے اس جمعے سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح سے بے گناہوں کو مار رہے ہیں وہ ہندوستان کے دوست نہیں ہندوستان کے دشمن ہیں وہ ہندوستان کے غدار ہیں جو اس طرح سے مار رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں افرات افری پھیل جائے ہندوستان میں کچھ تو کچھ تار پھیل جائے ہندوستان میں ہندو وسلمان اندو سے کوئی قدرت مار نہیں لگے اور پوری ہندوستان میں افرات افری پھیل جائے لہذا ہی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ہو ہندوستان کے دوست نہیں ہندوستان کے دشمن ہیں ہندوستان کے غردار ہیں یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور حکومتوں کو سختی سے ان کو رکنا چاہیے یہ دس پندرہ سال کی سزا نہیں ہانسی کی سزا ان کو ہونے چاہیے ہانسی کی سزا ہونا چاہیے جو قتل کر رہا ہے آپ کہنے پانچ سال کی سزا ملے گی آپ کہنے دس سال کی سزا ملے گی نہیں جو قاتل ہے اس کی سزا ہونے چاہیے وہی ان کو سزا ملنا چاہیے ان کو فانسی کی سزا ہونا چاہیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں حکومت کو بلنام کر رہے ہیں انسانیت کو بلنام کر رہے ہیں اور اپنے دھرم پر کالا حبہ ہیں وہ جو اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں ایک سلوات بھی دیبر محمد محمد زیادہ دامن وصلے گلجاشتی رہتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ نفس کی خرابیہ جو ہے اس کے وجہ سے ہر طرح خرابیہ اور ہر طرح انتشاق پیدا ہوتا ہے عام طور سے جو مخالفت ہم کرتے ہیں وہ ذاتی انات کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ذاتی مخاصمت کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ہوتی ہے نظریاتی اگر مخالفت ہو تو قابل قبول ہے وہ اگر نظریاتی مخالفت ہو تو قابل قبول ہے لیکن مخالفت ذاتی انات ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ہوتی ہے یہ اس کا تجربہ مجھے بہت زیادہ ہو رہا ہے زیادہ تر جو مخالفت میں لکھ رہے ہیں 99% جو لکھ رہے ہیں وہ ذاتی اناد انہیں ہیں کچھ نہ کچھ ذاتی اناد ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس طرح سے غلط صورت باتیں ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں صرف سنی سنائی میرے پاس آتی ہیں نہ میرے پاس واتس اپ ہے نہ میرے پاس فیلس بک ہے نہ بہت کچھ دیکھتا رہتا ہوں لہٰذا میں تمہیں نان و سکر سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں پریشان بہتے ہیں جو انٹرنیٹ سے مسروف رہتے ہیں واشتہ میں مسروف رہتے ہیں ارے فلا نے یہ کہہ دیا فلا نے یہ کہہ دیا فلا نے وہ لکھ دیا مجھے معلوم نہیں کہ کون کیا لکھ رہا ہے بہت اُرتی پُرتی کبھی کبھی سن لیتا ہوں میں کہ بھئی تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کو ذاتی اناد ہے یا پھر جو پارٹیوں کے مفادار ہیں وہ لکھتے ہیں یاد رکھئے کہ اگر میں نے کانگریس کی حمایت کر دی ہوتی تو کیا آپ کمچھ کے مخالفت نہیں ہوئی ہوتی بی ایش پی والے مخالفت کرتے سپا والے مخالفت کرتے بی جی پی والے مخالفت کرتے اگر کانگریس کی حمایت کی ہوتی اگر سپا کی حمایت کی ہوتی پھر بھی تین مخالف ہوتے اگر سپا کی حمایت کرتے ہوتی تو بی ایس پی والے مخالف بی جی پی والے مخالف کانگریس والے مخالف اور اگر بی ایس پی کی حمایت کی ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جی پی والے مخالف سپا والے مخالف اور کانگریس والے مخالف تو ہمیشہ جس ایک کی بھی حمایت کی دے ہمیشہ تین مخالف ضرور ملیں گا ایک سروات بھی دے براہ واد تو یا تو وہ پارٹیوں کے وفادار ہیں وہ اس طرح تو الٹے سیدے حملے کر رہے ہیں یا وہ لوگ جبکہ ساتین آدو دشمنی ہے میں نے کچھ مثالیں آپ کے ساتھ میں پیش کر دی تھی کہ فم میں ایک ساتھ بہت لکھ رہے ہیں ان کی عزتہ بھی لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو جو پنجس علماء کی کمیٹی بنی تھی اس میں وہ ممبر بننا چاہتے تو وہی کے لوگوں نے ان کو ممبر نہیں بنایا وہ گالیاں مجھے دے رہے ہیں باتیں مجھے سنا رہے ہیں ایک صاحب وہ ہے کہ جن کی سسرال بہار میں ہے اور کئی متولی ان کی سسرالی ہے لہذا وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں ایک بہت محترم شخصیت جو ہمارے مدرسے میں تھی بہت احترام سے ہم نے ان کو ماں سے سمک دوش کر دیا کیونکہ بہت ضعیف اور بہت پیر ہو چکے تھے وہ اب ان کی اولادیں دشمن ہو گئی ہیں ان کی اولادیں مخالف ہو گئی ہیں اسی طرح سے خود ہمارے بات خاص عیزہ ہمارے مخالف ہیں اور یاد رکھیں کہ دوسروں کی دشمنی جو ہے وہ قابل برداشت ہوتی ہے لیکن اپنوں کی مخالفت برداشت سے باہر ہوتی ہے ہم مروبت کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ بے انتہا مروبت کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں کہ کن کن تحریکوں کو انہی نے اپنے ذاتی اغراض کی طرح دیمج کیا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کن کن تحریکوں کو انہی نے خراب کیا ہے کہ ذاتی فائدہ ان کو پہنچ جائے ان کی اولادوں کو ذاتی فائدہ پہنچ جائے اگر ہم یہ بیان کرنے لگے تو پوری کتاب ہو جائے ہم مروبت کرتے ہیں بیان نہیں کرتے لیکن وہ بے مروبتی کرتے ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی جوڑ دیتے ہیں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی بہرحال ہمیشہ امام کو بھی اپنے رشتہ داروں سے عذیت پہنچی مجھے بھی اپنے رشتہ داروں ہی سے زیادہ عذیت پہنچ رہی ہے پالنے والے ہماری بھی اصلاح فرما اور ان کی بھی اصلاح فرما جو صحیح بات کہہ سکیں حقیقت کہہ سکیں جھوٹے ارزامات نہ لگائیں کیونکہ یہ نفس کا عیب ہے یہ نفس کی خرابی ہے اتہام لگانا جھوٹے ارزامات لگانا یہ وہ ہوتا ہے کہ جو خباستیں نفس میں اقتلا ہوتا ہے جو بدنفسی میں اقتلا ہوتے ہیں وہیں دوسروں پر ارزام لگایا کرتے ہیں وہیں دوسروں کے اوپر اتہامات لگایا کرتے ہیں پالنے والے ہمارے نفس کو بھی پاک و پاکیزہ بنا اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے نفس کو بھی پاک و پاکیزہ بنا تاکہ وہ حقیقت کہنے کی ان میں ہمت و جرت پیدا ہو سکے حسد میں مبتلا نہ ہو جلن میں مبتلا نہ ہو کیونکہ سب سے بڑی بیماری ہے وہ حسد ہوتی ہے حسد ہوتی ہے غیبتہ الگ چیز ہے ایک چیز ہوتی ہے غیبتہ اور ایک چیز ہوتی ہے حسد حسد و غیبتے میں جو علماء نے فرمت آیا ہے کہ حسد میں ہی ہوتا ہے کہ جس سے حسد ہے ہم چاہتے اس کو نقصان پہنچ جائے اس کو نقصان پہنچ جائے بہت تیز دوڑنے والا اگر کوئی ہے اور ہم پیچھے رہ گئے تو حاصل یہ دعا مانگے گا کہ وہ ٹانگ اس کی ٹوڑ جائے تاکہ دوڑنے نہ پائے وہ آنکھیں اس کی پھوڑ جائیں تاکہ وہ دیکھنے نہ پائے مریض ہو جائے تاکہ دوڑنے نہ پائے اس کو کہتے ہیں حسد اور غیبتہ ہے غیبتہ یہ ہے کہ وہ اگر تیز دوڑ آئے تو پالنے والے ہمیں بھی اتنی ہی طاقت اتا فرما دے کہ ہم بھی اسی طرح سے تیز دوڑنے لگے تو یہ حاصل ہیں یہ چاتکوں کی مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لیے غلط الزامات لگا کر شخصیت کو مجروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا لیکن دہر پہلے ہی تہہ چکا ہے کچھ لاک الزامات لگاؤ مگر میدان کے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ شکر زائے دیکھئے اب میں وہ لفظ سمالی کرنا چاہتا لیکن دوسرا لفظ جو ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ رسی دراز رکھتا ہے پہلا لفظ چھوڑ رہا ہوں میں پہلا لفظ اس کے ساتھ ساتھ ہے محاورہ جب ایک لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ لفظ چھوڑ رہا ہوں دوسرا لفظ کے رسی دراز ہے تو یہ نہ سمجھ لیجے کہ ایک مرتبہ اگر چھوٹ مل گئی ہے تو ہمیشہ چھوٹ ملتی رہیں یہ نہ سمجھ لیجے کہ ایک مرتبہ رشوتیں کام آگئی ہے تو آئندہ بھی رشوتیں کام آتی رہیں گی یقیناً کوئی نہ کوئی ایماندار جد ہمیں ملے گا جو اس کو جہنم پہنچا دے گا انشاءاللہ ایک محمد واہولی محمد صلی اللہenne جائر ہے کہ اس سے زیادہ منجاشتری ہے. انسان میں جسم بھی ہے، روح بھی ہے، نفس بھی ہے اور دوبوگجی ہے اور عجیب چیز ہے کہ جو چیز جو عمل ایک کے لیے لذت کا سبب ہے دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے یہ عیسان کے اپنے جسم کی بات ہے جس چیز سے جسم کو لذت ملتی ہے اس سے روح کو عذیت ہوتی ہے اور جس چیز سے روح کو لذت ملتی ہے وہ جسم کے لیے تکلیف دے ہو جاتا ہے روزے سے روح کو تقویت ملتی ہے جسم کمزور ہو جاتا ہے کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے انسان کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے مگر روح کو لذت حاصل ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں یہ مرغن غزائیں یہ بہترین غزائیں یہ جسم کو تو قوی کر دیتی ہے مگر روح کو کمزور کر دیتی ہے روح کمزور ہو جاتی ہے تو انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو جسم کو ترقی نہ دے اپنی روح کو ترقی دے کیونکہ یہی روح اگر ترقی پاتی ہے تو پھر مولا علی جیسے شخصیت سامنے آتی ہے کہ جو باب خیبر جسمانی طاقت سے نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ مانوی اور روحانی طاقت سے اٹھا رہے ہیں میں نے روحانی اور الہی قوت سے باب خیبر اکھاڑا ہے جسمانی قوت سے کیونکہ جو سوکھی روٹی کھا رہا ہو تو اس کی جسمانی قوت کم ہوتی ہے مگر روحانی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے روحانی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بس یہی کے اوپر ایک ذرا سا ایک پہلو ہے جو ایک منٹ میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور ایک منٹ سے زیادہ نہیں لیکن کیونکہ مختلف ملکل گنجائک نہیں رہی یہاں کے اوپر کس مجلس میں بھی ارز کیا تھا یہاں بھی ارز کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک اثرات ہوتا ہے اور بہت سخت اثرات ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف ہم وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی تسجید میں تشریف فرما تھے ایک شخص آتا ہے کھانے کا وقت آتا ہے مولا نے تھیلی تھیلی نکالی جس کے پر مہر لگی گئی تھی وہ مہما سمجھا کہ لگتا کہ بہتی کوئی قیمتی کھانا ہے کہ جس پر مولا نے اپنی مہر لگا رکھی ہے لیکن جب وہ تھیلی تھیلی کھولی تو جو کی سوخی وی روٹیاں تھی جو کی سوخی وی روٹیاں تھی اس کے بعد اس نے منظر دیکھا کہ مولا علی کے ہاتھوں سے وہ روٹی نہیں ٹوٹی بلکہ گھٹنوں سے دبا کر وہ روٹی توڑی اتنی سخت وہ روٹی تھی کہ ہاتھوں سے نہیں ٹوٹی بلکہ گھٹنوں سے دبا کر وہ روٹی توڑی اور یہ واقعہ تمام ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں اور دوسرا واقعہ کیا ہے کہ انہی ہاتھوں سے مولا نے باب خیبر اکھار لیا تھا دو انگلیاں جو تھیں وہ باب خیبر میں دھر آئیں تھیں اعتراضی ہوتا ہے کہ ایک طرح تاب واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان ہاتھوں سے سوخی وی روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے اور دوسری طرح آپ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہی دو انگلیاں سے پورا باب خیبر اکھار لیا یہ تو کانٹرڈکٹری ہو گیا یہ تو متعضاب ہو گیا یا یہ واقعہ صحیح ہےaco واقعہ صحیح ہے یا یہ بات صحیح وہ بات صحیح ہے تو اس کا جواب بہت آسان ہے اس کا جواب بہت صحیح ہے صاحبانہ فرمتشی فرما ہے کہ دو ایماندار سرکاری افصر ہوتے ہیں تو ایماندار سرکاری افصر ہوتے ہیں وہ سرکاری چیزوں کو اپنی ذاتی استعمال میں نہیں لاتے ہیں اگر دفتر کے لیے نوکر دیا گیا ہے تو آپ گھر کا کام وہ نہیں کرے گا لیکن اگر گھر کا کام کر رہا ہے سعودہ لا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سرکاری چیز کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں دفتر کے استعمال کے لیے گاری دی گئی ہے لیکن نیم صاحب اسی گاری پر بیٹھی و شاپنگ کر رہی ہیں تو اب یہ سرکاری چیز کا غلط استعمال ہے تو جو ایماندار سرکاری افسر ہوتے ہیں وہ سرکاری چیزوں کو ذاتی استعمال میں نہیں لایا کرتے روٹی توڑنا ذاتی کام ہے اور باب خیبر اکھارنا سرکاری کام ہے لہذا جو طاقت وہاں استعمال ہو رہی ہے وہ طاقت جہاں استعمال نہیں ہو رہی ہے ایک سرواز بنا نعواز مزواز بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمُنُوا رَجِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاؤصُوا بِلْحَقْتِ وَتَوَاؤصُوا بِالسَّبْرِ اللہ رحمن الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ محمد بن علیو jeszczeux محمد بن علی بني محمد بن حسن بن علیو والمنکر و البغم جعزكم لعلکم تذکرون